جلانی پارک پانی میں آپ کو ٹیویل پانی دے رہا ہے وہ ہی پانی 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 پودھوں کو دینے کیلئے گراؤنڈ کے لیے پانچ پھٹک جھیل کو ہم نے ہر سور۔ بڑھنا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارا سارا پانی صاف پانی ہے پینے کا پانی ہے زمینی پانی ہے لیکن اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پی ایچ اے نے عدالتی حکم کی ایک سطر پر بھی عمل درامت نہیں کیا حلنکہ لاہور ہائی کورٹ نے فوری حکم دیا تھا کہ آج سے یہ کام چروع کیا جائے لیکن چونکہ یہاں پر سرکاری افسران ہیں بابو ہیں یہاں پر عدالتی حکم پر منوان عمل اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ان کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سے جیل بھی جوا دیا جائے گا تو عدالتی حکم پر عمل کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ جو جھیل کا پانی ہے کتنی تیزی کے ساتھ واپس ہم پر آ رہا ہے یہ کیمرہ اگر دکھا سکے وہاں پر سبھی صاحب کچھ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی کیمرہ مین صاحب اگر دکھا سکیں یہ اگر تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا سکیں تو یہ سارے کا سارا لنک جو ہے یہ سارے کا سارا جھیل میں بہت سارے پوائنٹس انہوں نے اسی طرح ڈریننگ کی ہیں جہاں سے جھیل میں پانی پڑتا ہے ہماری باتوں پر مسکر آ رہے ہیں میں سوہیل صاحب کو یہ کہوں گا مسکرات ان کی کشتی میں سفر کرنے کے بعد ہے اور سب میں سے صرف تیرنا ہونے آتا ہے یہ مسکرات اس چیز کی ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ وقت ہے جو پانی کو صاف پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اور یہ سنجیدہ معاملہ ہے اداروں کو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے اتنی بڑی ستم ضریفی ہوگی کہ اگر یہ سارے کا سارا بور کا پانی ہے اور اس سے جھیل قائم ہوئی ہے اگر یہ سارے کا سارا تیسیز ایگزیکٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ ہے تو کتنا بڑا علمیہ ہوگا یہ ہے اس میں یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ بات سنیں نا پہلے پوری بات اگر آپ اسی بات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف اداروں کا کسوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے صرف سو کیوسک پانی لینے کا کہا تھا واسا نے محکمہ انہار سے جی کہ ہم اس پانی کو کر کے فیلٹرائز کر کے لوگوں کو دیں گے اور اسی مقدار کے جو ٹیوویل ہیں وہ ہم بند کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن واسا نے اپنا محکمہ انہار نے سو کیوسک پانی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا کیونکہ پانی نہروں میں بھی پانی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں بہت پرانی میں بات کروں ایک ہفتے کی جب پی ایچ اے جب ایم ڈی واسا جب محکمہ پاشی کے سیکٹری نہیں آگے کورٹ میں یہ کہا دونوں کی بیس ختم کروں گا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں ایسی جھیلیں لہور شہر میں کئی ہیں کیا آپ اس وقت گورنر آس کی جھیل کو دیکھیں گے گورنر آس کی جھیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے یہ ہر جگہ پانی جو بھی آپ کے پلانٹس ہیں جو آپ کی جگہ ہیں پودیں ہو پھول بھوٹے ہو ہر جگہ ساپ پانی کیوں پانی مسئلہ پتہ ہے کہ ہم عجیب لوگ ہیں جو چیز سانی سے ماری دسترد میں آ جاتی نا اس کو ہم اس قابل بھی نہیں چھوڑنا سکتے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں جسٹیفائی نہیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ حکم یہ اطراف کیا ہے ایک ہفتہ پہلے اگر کوئی مسئلہ تھا تو لکھ کے دے دیتے وہاں دیکھیں نصیتی یہ جیل بڑی ستم ضریفی ہے کہ اگر یہ عرصہ دراز سے اور یہ جب سے قائم ہے جلانی پارک تب سے اگر یہ بھور کے پانی سے بھر کے لوگوں کو فسیلیٹ کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی ستم ضریفی ہے ہمارے ملکہ حال ایسے ہی نہیں ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا اتنی بڑی جیلیں اتنی اتنی بڑی ہم نے ایک فال بنا کے ادھر افشاریں رکھی ہوئی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بڑی آلٹرنیٹ طریقہ ہونا چاہیے تھا ساپ پانی کے لیے زیاں نہیں ہونا چاہیے تھا ہم ایک سمبالک لی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ایک جھیل میں اتنا پانی ہو سکتا ہے تو لاہور میں یا ملک میں جو ہزاروں جھیلیں ہیں اس طرح کی پانی کانا زیادہ ہے کرتی ہوں گی ٹھیک ہے نا آپ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو ایک مطلقہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پانی ٹیویل سے آ رہا ہے تو پھر آپ اگر قبل تمام محکموں کے سیکٹری عدالت میں یہ تسلیم کر کے گئے ہیں کہ ہم یہ جو یہ جو کام کر رہے تھے یا جو نہروں کا پانی لگایا جانا تھا وہ بالکل لگ سکتا ہے اور ہم نے بروقت نہیں لگایا جس پر پھر عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ یہ اپنے فوری طور پر شروع کر دیا اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمام نہروں کے لنکس موجود ہیں ریس کورس کے پاس پاس جی آر کے پاس تو ہم ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انہیں کھولنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور جو ایک لوگوں کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں وہ ایک الگیشو ہے پچھلے ہم ایک گھنٹے سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک سمجھے ہیں وہ ٹھیک سمجھے ہیں اگر وہ ٹھیک سمجھ گئے ہیں تو آپ کیوں وہ ٹھیک سمجھے ہیں بات کو وہ کچھ اور بات کر رہے تھے پہلے اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ دیکھیں میرے خیال ادھر آئے ہیں آپ کو زیادہ اچھا بیو دکھاتے ہیں چونکہ یہ دیکھیں آپ کو بڑی اچھی لائٹنگ بھی دکھاتے ہیں اس لائٹنگ میں آپ دیکھیں کہ دھیل کا مندر جو ہے اور زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور سویل صاحب آپ بات جاری رکھی ہے مزید جو اشفاق صاحب ہیں وہ بات آپ سمجھے ہیں وہ بات آپ سمجھے ہیں بات سمجھ دیکھیں اس اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں یہ جو بات ہم ساری کر رہے ہیں میں کسی یہ کہنا ہے کہ عدالتی حکم کی اخلاف برزی ہوئی ہے اب وہ کیوں ہوئی ہے اس چیز کو سمجھنا یا جاننا میری بات سنیں اس چیز کو جاننا یا سمجھنے کے لیے مطلب ہمیں متعلقہ لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جب آپ عدالت میں کمیٹ کر کے آئے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ کو یہ تو دیکھ کے دکھ ہوا ہوگا کہ بلفرض ہم سن لیں دکھ یہ کہ بلفرض ہم ایک منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہ سارے ہے کہ سارا پانی جو ہے اس میں نہری پانی نہیں ہے فرض کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور فرض اس لیے کر رہے ہیں کہ جو پی اچھے کے ڈریکٹر ہیں انہوں نے فون نہیں ابھی تک سنا اور اپنا point of view اب تک نہیں دیا اس لیے ہم فرض کر لیتے ہیں ان کی موجودگی کا انہیں benefit of doubt دیتے ہوئے ٹھیک ہے اب فرض یہ ہو گیا کہ وہ یہ پانی نہری نہیں ہے تو یہ پانی سارا زمینی ہے اور یہ پینے کے قابل پانی ہے تو آپ دیکھیں کتنا ہزاروں کیوسک لاکھوں کیوسک پانی جو ہے کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کا دل آج دکھا نہیں یہ دیکھے اور یہ عرصہ دراز ہے اور اس پر کسی کو کسی کو اس پر کوئی ایسا احساس بھی نہیں جاگا کہ اس پر عمل درامت کروائے دل نہ دکھنے والی تو اس میں بات ہے کوئی نہیں ہے مسئلہ میں جو اس چیز کو جس تناظر میں یہ ساری بات کر رہا ہوں ہمارے دریاؤں میں اللہ اللہ کر کے تھوڑا سا پانی آیا تو ہم نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے بھارت نے ابھی جارہیت کر دی ابھی جارہیت کر دی اور وہ ترہاں اب اس ایشو کی بات کریں یہ جو ایشو چل رہا ہے اس کی بات کریں مجھے صرف یہ بتائیں لنک تو ٹھیک دے رہے ہیں نا یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو محکموں نے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا کیوں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کیوں انہوں نے غفلت کا مظہرہ کیا اور پھر جب عدالت ان کو بلاتی ہے تو وہ آکے عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کر سکے تو پھر عدالت ان کو یہ کہتی ہے کہ چھوڑے پرانی باتوں کو ہم آج سے شروع کرتے ہیں کہ پانی کیوں کس طرح سے محفوظ کر رہا ہے اس پر پھر ایم ڈی واسا وہاں پر تجویز دیتے ہیں کہ ہم جناب نہروں کا پانی استعمال کر لیتے ہیں کورٹ کہتی ہے کب کریں گے کہتے ہیں آج سے ہی کر لیتے ہیں ہمارے پاس لنک مجھو مائی لارڈ آرڈر دے ہیں آرڈر دے ہم کر لیتے ہیں تو ہم اسی ہم کوئی بات مفروضوں پر نہیں کر رہے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو بات سرکاری افسران بابو عدالتوں میں بیٹھ کے اپنا بیان دے اون ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں تو اس پر اگر عمل طرح مدب نہیں ہو رہا تو اس کی کس کی ذمہ داری ہے کس نے کر رہا ہے تو پھر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں جسٹی سلی اکبر قریشی صاحب کے حکم کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اگر ان کے حکم کی تعمیل ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ سو فیصد نہ بھی عمل کرتے ایٹ لیس ایک پار تو وہ بتا دیں کہ جس سے نہر کو لنک کر کے وہ سراب کر رہے ہیں تو وہ سب سے قریبی تو ریس کورس ہی تھا کہ ہمیں یہی پتا تھا کہ یہ بہت قریبی سب سے قریبی اور اور ڈی جی ایڈیشنل ڈی جی پی ایچے نے یہ کہا نحید ان کا موقف بھی ان کا موقف تم تب لیں کہ جب وہ عدالت میں انڈرٹیکنگ نہ دے کے آئے ہوں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا انڈرٹیکنگ سوپر موقف تو نہیں ہے یہ بات ہی کہ ان کی نہیں نہیں ملک کے دے دیا صحیح بات یہ بات ہی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے یہ ایشو اٹھا لیا ہے فوق ہم پر یہ ایشو اٹھایا جو کہ اس سے پہلے ہم نہیں اٹھا سا گیا کسی اس نے ٹیک اپ نہیں کیا اگر یہ ہائی کورٹ ہاتی ہے اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو ہم نے وہ افشار دکھائی وہ افشار اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالتی اکامات کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں اور جتنے بھی ایم ڈی واسا لے لیں آپ ایم ڈی الڈی ایم سی لے لیں آپ جن مرضی اداروں کو آپ لے لیں ہر جگہ پر جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس سے پہلے کبھی ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا اگر لاہور ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے تو ان کی میربانی ہے اور لاہور نیوز کی میربانی ہے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی میربانی ہے لوگوں کو آپ کے پروگرام کے ترور جو اویرنس جا رہی ہے ایک ٹوٹی کھولنا جتنے در میں ہم شیمپو لگاتے ہیں اس در میں بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ٹوٹی ٹوٹی بند نہیں ہوتی اگر آپ نے شیونگ جیل بھی لگانا نا شیونگ جیل لگانتے ہوئے ہمارے بھائی دوست کیا کرتے ہیں جنہوں نے ڈیلی شیف کرنی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی شیونگ جیل لگ رہی ہے اور اس دوران آپ کی جو نل ہے وہ کھلا ہوا ہے اور وہ کھلا رہے گا اور اسی طرح چلتا رہے گا پانی لیکن فاہد صاحب دیکھیں میں مجھے صرف دو منٹ دیجئے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا چیف جسیس پاکستان نے ڈیم بنانے کا اعلان کیا فنڈ زمہ کیے تو ان پر یہ تنقید کی گئی کہ عدالتی نظام پر تو توجہ کریں ڈیم بنانے جا رہے ہیں اوہ اللہ کے بندو کیا میں کہتا ہوں کہ تین عرب سے ڈیم نہیں بنے گا چار عرب سے نہیں بنے گا اور چیف جسیس اب ریٹیر بھی ہو جائیں گے لیکن کیا عوام میں اتنا شعور پہلے تھا کہ پانی کی قلت کس طرح سے ہو رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا اتنا ہی حسان کافی ہے کہ انہوں نے عوام میں احساس پیدا کر دی ہے کہ ہم نے اس پانی کو محفوظ کرنا ہے ہم نے اس پانی کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں ہم نے گھر میں گاڑی دھوتے وقت پانی کم استعمال کرنا ہے تو میرے حال ڈیم تو بنے گا بعد میں یہ تو ایک سمبولک تھا اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے جارے وہ بھی قابلے طریف ہیں لیکن اب جو لہور ہائی کورٹ نے اوڈر کیا تھا اور ان سارے اداروں سے پوچھ کر کیا گیا کہ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ فوری طور پر پانی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو ان تب تین اداروں نے ایم ڈی واسا پی ایچ اے اور جو ال ڈی ایس میں دیگر انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو قریبی پارکس ہیں ان کو نہر کا پانی دے دیتے ہیں ہمیں ان کا تو چیف جسی کا یہی حسان کافی ہے کہ انہوں نے پوری قوم میں یہ شعور جاگر کر دیا کہ پانی کو بچانا کیس طرح سے ہے دوسری بات جب لہور ہائی کورٹ میں تمام اداروں نے یہ خود تجویز دی کہ ہم اس طرح سے یہ اقدامات کر کے فوری طور پر پانی کو بچا سکتے ہیں تو ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ایک جوڈیشل آرڈر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دیگر سمریوں کا سہارا نہ لینا پڑے اور پانی کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کریں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا وہاں پر اداروں نے انڈر ٹیکنگ دی تجاویز پر عمل درامت کا یہ کہا کہ ہم آسے ہی کرتے ہیں تو ایک ثبوت تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ ٹیوبیل سے پانی آبشار اور آبشار سے پورے پارک کو سراب کر رہا ہے اور جھیل تک وہ پانی بہت کر رہا ہے اس میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کوئی ہے یہاں پر جو ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اگر ایک ہفتے کے دوران یہ چیز نہیں ہو سکی انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی کورٹ میں اور اس کے بعد جو یہ چیز ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے اور اب آپ نے پروگرام کیا ہے اور کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے تو جو وہ جو آپ وہاں پر داخل کرائیں گے وہ ایک الاغ ایشو ہوگا کیا ان کا ایشو ہے اور مطلب درمیان میں ایسا تھوڑا میری بات سنو یار مجھے بات مکمل کرنے دو میں کہا ساتھ سا جواب آتے جائیں میں کہا ساتھ سا جواب آتے جائیں آپ عدالت ان کو تو ہینے عدالت میں طلب کرے گی کرے گی بلکل کرے گی تو ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ جائیں گی کہ بھائی پھر آپ نے عدالت میں جھوٹ کیوں بولا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر جب ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں بیس مسائل اور ہوتے ہیں میں کسی کی جسٹیفائی نہیں کر رہا میں آل کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے نون پروفیشنل لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جن کو انڈر ٹیکنگ دینے سے پہلے مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا نہیں نہیں نون پروفیشنلزم کی میں بات نہیں کرتا میں نے کونسی ان کی ڈگرییاں چیک کی ہیں میری بات کرنے دیں نا انہوں نے پندرہ دن کے بعد نہیں نا انہوں نے عمل کیا تو اب کوٹ ان کو طلب کرے گی پتا چلے گا آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا یہ بڑی اچھی بات ہے ریپورٹنگ کیا صرف عدالتی حد تک ٹیک ہے میں نے راوی کو اپنے قدموں سے معاپایا میں نے ستلج کو اپنے قدموں سے معاپایا لیکن اگر آپ نے کوئر کے اندر بھی ان لوگوں کے بیانات سن لیے ہوتے تو جو باتیں اب آپ کر رہے ہیں وہ شاید اب نہ کرتے کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں ایمٹی واسف ہم پر چیئے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں بے باس ہوں چالیس ہزار سر لیگل کنیکشن ہے میں کیا کروں لوگ بل نہیں دیتے ہمارے پاس ایسا میکنیزم نہیں ہم کدھر جائیں یہ کون سا کانون کہتا ہے کہ ہم یہ پانی ضائع کریں یا اس پانی کو ضائع کرنے کے حوالے سے کون اس کی لوجک پیش کرتا ہے میں صرف وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے یہ ایک ہفتے پندرہ دنوں کے بعد بھی یہ عمل درامت نہیں ہو سکا تو اس کی جو بھی وجہ ہے وہی دارہ پھر لطف کی بات سنیں لطف کی بات اسٹھیٹک سنس کی بات یہ بدبودار پانی اور لوگ یہاں تفریق لی آتے ہیں اب اس کو یہ پتہ نہیں کب سارے پانی کو فریش بھرتے ہیں اور جہاں سے بھی بھرنے کے ان کا میکنزم ہے وہ بھی بڑا پور ہے اور یہ نہر سے بھریں یہ تو اب آورڈرز ہیں نہر سے بھرنا پڑیں گے نہیں تو ہم کل پھر ادھر کھڑے ہوں گے لیکن یہ اتنا بدبودار پانی ہے اور جلانی پارک خوبصورترین باغات اور اس سے وبستہ حسن رانائیاں یہ ساری چیزیں میاں صاحب میں ہمارے گھر کے میاں صاحب بڑے صاحب زوق ہیں میاں صاحب سنیں میری بات ہمارے گھر کے پاس ایک جھیل ہوتی تھی جس میں ہر شام سورج نہایا کرتا تھا تو یہ جھیل کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ حال ہے کوئی اس کا اور اس کی بدبود آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حمد ہے آپ یہاں کھڑے ہیں اس سے حیل صاحب کو اس کی سمیل ہرگز نہیں آئے گی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے بس کر دیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو موقع دینا بھئی موقع ستر سال سے ان کو موقع مل رہے ہیں یہ کام انہوں نہیں کرنے تھے ہر معاملے میں جب عدالت مداخلت کرتی ہے تو پھر یہ چیگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں خود کام کرتے ہی نہیں ہیں ایک بات امپورٹنٹ ہے ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات کے بعد آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں انکروچمنٹ کے پروگرام کے ہلمٹ کے کیا آج آپ پانی کا کہہ رہے ہیں تو عدالتوں کے حکم کے بعد ہی ہوش آتا ہے یہ بات اشواق بھائی کی بلکل ٹھیک ہے جہاں تک سویل کیسل صاحب کی بات ہے وہ بات اپنی جگہ کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ حد تک بات صرف اتنی ہے کہ کیا آپ نے ابھی سوال کیا کہ اس کو ریفرش کریں گے اس کو دوبارہ بڑھیں آرٹ وڈ کی گہری جھیل آپ پانی سے بھر سکتے ہیں دوبارہ سے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بھری ہوئی جھیل ہے یہاں پر کتنے سالوں سے کنیکشن جو تھے گندے پانی کے جارتے یا صاف پانی کے جارتے ہیں یہ سوال کا جواب دینے کے لیے ایک ہے ہمارے پاس بندہ ان سے پوچھ لیتے ہیں چاچا ساملیکم کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی چاچا صرف سوال یہ پوچھنا آپ سے یہ پانی کتنی دیر بعد چینج کرتے ہیں جھیل کا سنو پانی روزانہ ٹیوویل چاہدہ روزانہ اس سے یہ پانی آتا ہے یہ چیز آپ صرف نوٹ کر لیں کہ یہ پانی دوسرا نہیں ہے بارش کا پانی نہیں ہے یہ بور کا پانی ہے اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی یہ وہ جھیل ہے جلانی پارک کی معروف جھیل لوگ آتے ہیں اور یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ تفریح اور مسکراہٹیں اور اپنے خواب لے کر گھروں کو واپس آئیں لیکن بدبودار پانی اور پانی بھی کونسا بدبودار بنا لیا پینے کا ساف پانی بوروں سے نکال کر زمین سے نکال کر اس کو جھیل میں بھرا جاتا ہے اب تک کی جو حالات ہم نے دیکھی ہیں اور اب تک کے جو ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق اور فرض کر لیا جائے کہ اگر یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو پھر بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس طرح لاکھوں کیوسک اور ہزاروں کیوسک پانی جو ہے اسے ضائع کیا جائے رہا اور وہ سارے کا سارا پانی زمینی پانی ہے جو پینے کے قابل ہے ہائی کورٹ کے آرٹرز کے بعد اس سارے کے سارے معاملے کو نہ صرف دیکھے جانے کی ضرورت ہے بلکہ اداروں کو جو ہے ان کو فوری طور پر ہائی کورٹ میں جواب بھی جمع کروانا چاہیے اور جو تابتل آرہا ہے اس میں اس کی وجوہات سے اگاہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ساف پانی کا جو زیر زمین معاملہ ہے وہ مینٹین بھی رہ سکے اور وہ باتیں جو ڈی جی ایل ڈی اے نے کل عدالت میں کییں بڑی خوفناک باتیں تھیں کہ گھر مسمار ہو سکتے ہیں گھر نیچے گر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں واسا کی طرف سے جو کی گئیں وہ بڑی خوفناک باتیں تھیں ہمیں آپ کو آنے والے مستقبل کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں پانی کی ایک ایک بوند کو سیف کرنا ہے فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکی بات